ابھی تک آپ نیم بی اے چائے والا اور گریجوٹ چائے والا جیسی دکانوں کے نام سنے ہوں گے پر اندور میں ایک چائے کی دکان ایسی بھی ہے جس کا نام ہے پھوجی چائے والا دکان کے مالک نے دکان کا نام پھوجی چائے والا کیوں رکھا اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ اسٹوری ہے دراصل دکان کے مالک ساگر پٹیل کا سپنا بچپن سے ہی پھوج میں جانے کا تھا پر ہاتھ میں بنے ٹیٹو کی وجہ سے انہیں ہر بار باہر کر دیا گیا جس سے انہوں نے لگ بھک بارہ بار ریموپ کروانے کا پریاز بھی کیا لیکن پھوج کے پرتی اپنے لگاؤ کے چلتے آخرکار انہوں نے ایک چائے کی دکان کھولی اور اس چائے کی دکان کا نام پھوجی چائے والا رکھا جو اندور میں یواؤں کے بیچ کافی پاپولر بھی ہے بھئی آپ نے یہ جو اپنی دکان کا نام رکھا ہے پھوجی چائے والا کیا کچھ کارن ہے یہ سب نام رکھنے کے پیچھے یہ پیچھے پتا تھا ایک بہت بڑا کارن ہے یہ میں نے آج کے 3 سال پہلے تیاری کی تھی آرمی کی تو 3 سال میں نے تیاری کی اور کچھ کارن تھا جس کے کارن میں فیزیکل میں تینوں بار میڈیکل میں تینوں بار بہار ہوا ہوں تو پھوج سے بہت اچھا لگاؤ تھا تو دکان بھی ڈالی تو پھر نام بھی پھوجی چائے والا ہی رکھا میڈیکل میں میں کو ہاتھ میں بہت بڑا کیٹو بنا ہوا تھا اس کو میں نے بارا بار ریموو بھی کروایا لیکن یہ نہیں ہو پایا بارا بار ریموو کروایا اس کو میں نے تو یہ نہیں ہو پایا باقی اب میرے دوستوں کو میں یہی بولنا چاہوں ہوں کہ اگر آپ کو پھوج میں جانا ہے تو جو گلتی میں نے کیا یہی گلتی آپ نہ کریں ورنہ اسی چایا کی دکان کھولنا پڑے گا تو جی چایا والا نام رکھنا پڑے گا